لیسن نمبر ٹو Using the scientific method سائنسی طریقہ کار کا استعمال All of us have benefited greatly ہم میں سے ہر کوئی مستفید ہوا ہے بہت زیادہ benefits سے مراد ہوتا ہے gain اور take advantage From the use of scientific method سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے ان solving problems مسائل کو حل کر کے such as those ایسے مسائل dealing with جن کا تعلق ہوتا ہے the maintenance of health صحت کی بحالی سے maintenance سے مراد ہوتا ہے upholding are up the production and preservation of foods خوراک کی پیداوار اور اس کو محفوظ کرنے سے the construction of our homes ہمارے گھروں کی تعمیر سے and the improvement اور بہتری in communication مواصلات کے عمل میں communication سے مراد ہوتا ہے interaction and transmission and transportation اور نقل و حمل کے عمل میں تو وہ کہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے بحالی صحت غزاؤں کی پیداوار اور انہیں محفوظ کرنے کے عمل اپنے گھروں کی تعمیر مواصلات اور نقل و حمل میں بہتری سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے بہت زیادہ جو ہے وہ مستفید ہوا ہے not only have our ways of living change تو نہ صرف ہمارے رہنے سہنے کے تاریکے بدل گئے ہیں but people themselves have also been changed بلکہ لوگ بھی بدل گئے ہیں وہ کہتا ہے کہ نہ صرف ہمارے رہن سہنے کے طور طریقے بدلے ہیں بلکہ خود لوگ بھی جو ہے وہ بدل گئے ہیں today we are better able to explain happenings تو کہتا ہے کہ آج جو ہے ہم بہتر طریقے سے وضاحت کر سکتے ہیں happenings کو بتانے میں happenings سے مراد ہوتا ہے events are actions واقعات which used to be considered strange and mysterious تو جو پہلے کہتا ہے کہ عجیب و غریب اور پر اسرار ہوتے تھے strange سے مراد ہوتا ہے odd اور unusual تو کہتا ہے کہ آج ہم ان واقعات کو زیادہ بہتر طریقے سے وضاحت کر سکتے ہیں جنہیں عجیب اور پر اسرار جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا although there is still need for improvement وہ کہتا ہے کہ اگرچہ ابھی بھی بہتری کی ضرورت ہے we are now generally less fearful لیکن اب جو ہے ہم عموماً کم خوف زدہ ہو گئے ہیں then our fathers and grandfathers were اپنے اباؤ اجداد کی نسبت وہ کہتا ہے کہ اگرچہ ابھی بھی بہتری کی ضرورت ہے مگر ہم اپنے اباؤ اجداد کی نسبت جو ہے وہ کم خوف زدہ ہو گئے ہیں we are also more critical ہم زیادہ critical ہو گئے ہیں critical سے مراد ہوتا ہے logical rational جو ہے نا تو ہم جو ہے زیادہ ناقید ہو گئے ہیں in our thinking اپنی سوچ میں than our ancestors اپنے اباؤ اجداد کی ancestors سے مراد ہوتا ہے forefathers are grandfathers تو وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے اباؤ اجداد کی نسبت اپنی سوچ میں زیادہ جو ہے وہ بری بین ہو گئے ہیں زیادہ ناقید ہو گئے ہیں this lesson should help you understand تو یہ lesson جو ہے آپ کی مدد کرے گا understand سمجھنے میں how the use of scientific method کہ کس طرح scienceی طریقہ کار کے استعمال نے has improved living conditions ہماری جو ہے وہ رہن سہن کی حالتوں کو بہتر بنایا ہے and change people اور لوگوں کو بدلے تو کہتا ہے یہ سبق جو ہے آپ کو سمجھنے میں مدد کرے گا کہ کس طرح scienceی طریقہ کار نے ہمارے جو رہن سہن کی حالتیں ان کو بہتر بنائے اور لوگوں کو بدلے it should also help you understand یہ آپ کی سمجھنے میں مدد کرے گا how you can make better use of scientific method کہ کس طرح آپ scienceی طریقہ کار کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں in your everyday living اپنی روز مرا کی زندگی میں living میں تو کہتا ہے یہ سبق آپ کو سمجھنے میں مدد کرے گا کہ کس طرح آپ اپنے روز مرا کے رہن سہن میں scienceی طریقہ کار کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں نیکس کے کس طرح جو ہے ہم بہتر طریقے سے مختلف شعبہ جات کے اندر scienceی طریقہ کار کا استعمال کر سکتے ہیں better control of disease تو بیماریوں کی بیماری کی جو ہے بہتر روک تھا disease سے مراد تھا بیماری تو کہتا ہے کہ if you had been born اگر آپ پیدا ہوتے 200 years ago 200 سال پہلے you would have had about one chance تو آپ کے پاس ایک chance ہوتا in eight آٹھ میں سے of living to be one year old ایک سال تک زندہ رہنے کے لئے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ 200 سال پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو آپ کو ایک سال تک زندہ رہنے کے لئے آٹھ میں سے تقریباً ایک موقع ملتا in other words تو وہ کہتا ہے کہ دوسرے الفاظ میں in those days about seven out of eight babies تو ان دنوں آٹھ میں سے سات بچے died before reaching their first birthday اپنی پہلی سالگیرہ تک پہلے ہی مر جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ دوسرے لفظوں میں ان دنوں آٹھ میں سے تقریباً سات بچے اپنی پہلی سالگیرہ تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں کہتا ہے کہ suppose فرض کریں you had been an unusually strong little fellow تو آپ ایک غیر معمولی چھوٹے بچے ہو and have lived through that first year اور اس پہلے سال میں زندہ رہ گئے ہو تو کہتا ہے کہ فرض کیجئے آپ غیر معمولی طور پر ایک صحت مند بچے ہو اور وہ پہلا سال آپ گزار لیتے ہو very likely تو بہت زیادہ امکان ہے likely سے مراد ہوتا ہے probably or possibility تو کہتا ہے بہت زیادہ امکان ہے before you are six years old چھ سال تک ہوتے ہوتے you would have had smallpox تو آپ کو چیچک کی بیماری لگ جاتی and by the time you reach the 12 age of 12 تو جب تک آپ بارہ سال کی عمر کو پہنچتے you would undoubtedly تو وہ کہتا ہے کہ undoubtedly سے مراد ہوتے ہیں بلا شبہ certainly surely تو کہتا ہے کہ بلا شبہ have had measles آپ کو خسرہ لگ جاتا ہوپنگ کالی خانسی لگ جاتی سکالٹ فیور سورہ بخار لگ جاتا and بیماری لگ جاتی وہ کہتا ہے کہ فرض کیجئے آپ غیر معمولی طور پر ایک بچے ہو اور وہ پہلا سال گزار لیتے ہو تو بہت امکان تھا کہ اس سے قبل کہ آپ چھے سال کے ہو پاتے آپ چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہوتے اور آپ بارہ سال کی عمر کو پہنچتے تو بلا شبہ آپ خسرہ کالی خانسی لال بخار اور خناک میں مبتلا ہو چکے ہوتے نیکس ہے کہ even then your battle for life was not over تو تب بھی آپ کی جو لائف تھی زندگی تھی اس کے ساتھ جنگ ختم نہ ہوتی ییلو فیور زد بخار ملیریا ملیریا ٹائفوس ٹائفوس کھولرا حیزہ ٹائفوٹ فیور میادی بخار اور انفلوینزا جب کہ نزلہ زکام جو کہ ایک دفعہ شروع ہوتے ہیں سپریڈ پھیل جاتی پھر بھی زندگی کے لیے آپ کی جنگ ختم نہ ہوتی زرد بخار ملیریا ٹائفوس ہیزہ میادی بخار اور یہاں تک نزلہ زکام جیسی جو بیماری ہیں جو ایک دفعہ شروع ہوتی ہیں تو پورے سماج میں پھیل جاتی ہیں لائی واس موسٹ انسرٹن تو کہتا زندگی جو ہے بہت زیادہ جو ہے انسرٹن غیر یقینی تھی ایک آدمی جو تیس سال سے زیادہ زندہ رہتا تو وہ خوش قسمت ہوتا تو کہتا کہ ایک آدمی جو تیس سال کی عمر سے زیادہ زندہ رہ پاتا وہ واقعی خوش نصیب ہوتا یہ بات ماننا نقابل یقین ہے کہ ایسے حالات چند عرصہ پہلے وجود میں پائے جاتے تھے آج بچے ہسپیٹل میں پیدا ہوتے ہیں یہاں پر بہت کم امکان ہوتا ہے لائکل ہوت سے مراد ہوتا ہے تو یہاں بہت کم امکان ہوتا ہے کہ انہیں کوئی بیماری لگے تو کہتا کہ آج بچے ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں اور جہاں ان میں بیماری میں مبتلا ہونے کا بہت کم امکان ہوتا ہے تو نوجوان لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے انہیں بچانے کے لیے آج سمال سوال چھیک خلاف دفتیریا خناق خلاف اور میادی بخار کے خلاف تو نوجوان لوگوں کو چھیک خناق اور میادی بخار سے بچانے کے لیے ان کا علاج کیا جاتا ہے آج ایک بندہ توقع کر سکتا ہے to live کے زندہ رہے to be almost 70 years old تقریبا 70 سال in other words دوسرے لفظوں میں more than 30 years have been added تو تیس سال سے زیادہ تقریبا added اضافہ ہو گئے to the expected length of man's life انسان کی متوقع زندگی ہے اس کے اندر تو کہتا ہے کہ دوسرے لفظوں میں انسان کی متوقع عمر ہے اس میں تیس سال سے زائد کا یا زیادہ کا اضافہ ہو چکا ہے تو یہ تبدیلیاں یہ ممکن ہوئی ہیں by the use of the scientific method کو استعمال کر کے to solve such problems ان مسائل کو حل کر کے as the causes of disease جو بیماری کی وجہ بنتے تھے and its prevention اور بچاؤ کی تو بیماری کا اسباب اور اس سے بچاؤ جیسے جو مسائل تھے ان کو سائنس ہی طریقہ کار کے استعمال سے حل کرنے سے ہی یہ تبدیلیاں جو ہے یہ ہوئی ہیں یہ ممکن ہوئی ہیں